شرف دے حج کا مجھے بحر مصطفیٰ یا رب روانہ سوئے مدینہ حقا فلا یا رب حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسبحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسبحابکہ یا نور اللہ میچھے میچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے سب سے اہم ترین رکن وہ ان معنوں پر کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر تو وہ احکام جو اس مسلمان پر حج فرض ہوا اس سے متعلق ضروری گفتگو الحمدللہ ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلے سے پہلے شروع باقاعدہ طور پر مفتی صاحب سے مدنی پھول لینے سے پہلے ہم کچھ تھوڑا سا ریویجن ان معنوں میں کر لیتے ہیں کہ پچھلا جو ہمارا سلسلہ ہوا اور اس میں الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں حج کی اقسام بتائیں پھر ہم نے کون سا حج کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں الحمدللہ مدنی پھول عطا فرمائیں پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میقات کیا ہے ہل کیا ہے اور حرم کیا ہے اسی طرح مینہ سے متعلق مدنی پھول کچھ تھوڑے تھوڑے ہمیں عطا فرما رہے ہیں ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین چونکہ یہ ایک اہم سلسلہ ہے اور خاص طور پر وہ عازمین مدینہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ مختلف مقامات پر الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے تحت بھی حج تربیتی جتماعت کا سلسلہ ہے اور اسی کا ایک سلسلہ الحمدللہ احکام حج کے نام سے ہم مفتی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں نیت کیجئے کہ اول تا آخر اس سلسلے میں آپ شامل رہیں گے اس سلسلے کی بڑی برکتیں ہیں بعض اس طرح بھائی کہتے ہیں کہ حج کا سلسلہ ہے مجھ پر تو حج فرض نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تڑپ سے بھی حاصل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس ازباب بظاہری کچھ بھی نہ تھے لیکن اچانک ان کا بلاوہ آیا اور وہ سفر حج پر روانہ ہو گئے کسی کا ٹکٹ مل گیا وہ حج پر روانہ ہو گیا مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں الحمدللہ حج کے ٹکٹ نکلے اور اس نائے بھائیوں کو دیکھا کہ وہ حج پر روانہ ہو گئے الحمدللہ عزو جل تو آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزو جل اول تا آخر میں سلسلے میں شریک رہوں گا اس سلسلے میں جو مفتی صاحب سے مدنی پھول ملیں گے یاد رکھیں کہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا وہ اور زیادہ اچھی انداز پر یاد رہ جاتی ہے کیونکہ روایتوں میں آیا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو یا قید کر لو اس طرح کی الفاظ تو کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو مدنی پھول مفتی صاحب فرما رہے ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں اور آج تو نہایتی اہم موضوع ہے اور وہ ہے احرام انشاءاللہ عزو جل اس کے مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب فرمائیں گے خاص طور پر گھروں میں جو اسلامی بہنیں موجود ہیں وہ بھی مطلب تھوڑی توجہ رکھیں کیونکہ جنہوں نے حج پر جانا ہے انہوں نے حج کے حکام سیکھنے ہیں اور حج سیکھ کر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عزو جل اس کی وہ برکت نظر آئیں گی لیکن اگر آپ ہی کہیں گے جی سب جا رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں اور کر لوں گا جو سب کریں گے بے شک آپ وہ کر تو لیں گے لیکن حکام سیکھیں بغیر جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے نقص پیدا ہو جائیں بہت سارے جرائم ہو جائیں پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دم ہو جائیں تو آپ کوشش کریں کہ ان معاملات کو اچھے انداز سے سیکھ لیں اور مفتی صاحب جس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں جس طرح ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں وہ سیکھتے ہی چلے جائیں الحمدللہ عزوجل سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ عزوجل ان سے مدنی پھول بھی ہم حاصل کریں گے مفتی صاحب آج ماشاءاللہ سلسلے میں آپ نے کرم فرمایا اور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسا ہم نے پچھلے سلسلے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ حرام سے مطالق کچھ مدنی پھولا پتا فرمائیں گے جی حضور الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احرام کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ العزیز تفصیل سے گفتو کریں گے انشاءاللہ لیکن اس گفتگو سے پہلے میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پہلے میں حج کے جو فرائز ہیں وہ بیان کرتا ہوں جی کہ حج کے فرائز کیا ہیں ماشاءاللہ اور اسی زمن میں جو ہے وہ پھر احرام کی جو حیثیت ہے وہ بھی پتا چلے گی انشاءاللہ حج کے جو فرائز علماء نے بیان کیے ہیں وہ تقریبا سات فرائز بیان کیے ہیں پہلا ہے احرام دوسرا نیت تیسرا وقوفِ عرفہ چوتھا توافِ زیارت کا اکثر پھیرے پانچوہ ترتیب یعنی پہلے احرام باننا پھر وقوف کرنا پھر توافِ زیارت کرنا چھتا ہے ہر فرض کا اپنے وقت یعنی اپنی اپنی تاریخوں میں ہونا یعنی ہے کہ وقوفِ عرفہ جو ہے کوئی گیارہ تاریخوں کر رہا ہو نہیں چھیک نو کوئی ہوگا اور ساتوہ فرض ہے مکان یعنی جو فعل جہاں سرزد ہوتا ہے اسے وہیں بجا لانا چھیک تو یہ سات جو امور ہیں یہ بیان کیے گئے اور ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ احرام ہی ہے تو انشاءاللہ العزیز میں احرام کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں جی احرام جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے صرف دو چادرے باندھ لینے کا جس طرح کا لباس حاجی پہنتے ہیں ویسا لباس پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے صحیح اب احرام کس طرح پہنا جائے گا اس کے پہننے کے عداب کیا ہوں گے یہ ہم ذرا گفتگو موقع کرتے ہیں پہلے ہی عرض کرتا چلوں کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے آفاقی، ہلی اور مکی کی تعریفیں بیان کی تھی صحیح کہ یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اب جو بھی شخص حج کیلئے جا رہا ہے یا تو وہ حج کا احرام باندے گا یا عمرے کا احرام باندے گا چھیک تو لازمی طور پر اسے احرام کی حالت میں میکات عبور کرنا پڑے گی چھیک اب آفاقی یعنی جو میکات کے باہر رہتا ہے وہ آفاق سے پہلے پہلے حج کا احرام باندے گا میکات سے پہلے 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 چھیک اس کے حوالے سے باہر شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا جی کہ ہلی ہل میں سے کسی بھی جگہ پر احرام باند سکتا ہے چھیک بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے باندے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے باندے جی لیکن پورے ہل میں یہ کہیں سے بھی احرام باند سکتا ہے چھیک جو مکی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم کے اندر چھیک حج کا احرام باندے اور اگر کوئی مکی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حرم سے باہر جا کر افضل یہ ہے کہ تنعیم جو جگہ ہے مسجد آئیشہ جہاں واقع ہے چھیک وہاں سے احرام باندے چھیک کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے حرم سے باہر جہرانہ سے احرام باندہ ہے چھیک وہ آپ کا فعل ہے اور مسجد آئیشہ جہاں واقع ہے تنعیم یہاں احرام باندنے کا آپ علیہ السلام نے ترغیب ارشاد فرمایا حکم ارشاد فرمایا حضرت آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کو تو اصول یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کہ قول اور فعل کا جب اجتماع ہو تو قول افضل ہوتا ہے ماشاءاللہ تو تنعیم کی جگہ سے احرام باندنا افضل ہے تو بہت سارے لوگ بطور خاص جہرانہ جاتے ہیں اور بڑا عمرہ اسے کہتے ہیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ نبی کرم علیہ السلام تو اسلام نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا ہے تو وہاں اس ادا کو ادا کرنے کے لئے جانا بہت فضلیت کی بات ہے لیکن افضل جو ہے مسئلت آئیشہ ہی سے احرام باندھنے کو کہا جائے گا تو احرام باندھنے کے حوالے سے آفاقی، ہلی اور مکی ان تینوں کے جو مقامات ہیں وہ جدہ جدہ ہیں یہ میں نے ارز کیا پھر اگلی چیز ہے احرام باندھنے کا وقت عمرہ تو ایک جدہ گانا چیز ہے لیکن ہم بطور خاص مخاطب حاجیوں سے کیونکہ سلسلہ ہمارا حکام حج ہے اس کے حوالے سے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ ہم چونکہ حج پر گفتگو کر رہے ہیں تو حاجی جو ہے وہ کب احرام باندھے گا اب حاجی جو ہے وہ اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھے ٹھیک لیکن اگر کسی نے احرام پہلے باندھ لیا مثال کے طور پر نیت کر لی احرام کی رمضان مبارک میں ٹھیک ہے یہ اس سے پہلے حج کے احرام کی حج کے احرام کی ٹھیک تو ایسا کرنا مقروح ہے صحیح یہ احرام کافی ضرور ہوگا لیکن ایسا کرنا مقروح ہے البتہ حج کے افعال میں سے کوئی بھی فعل حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے نہیں کیا جا سکتا ٹھیک جیسے حج کے افعال شروع ہوتے ہیں اعتاف قدوم سے عمرے سے جسا حجت متوقع کرنے والا عمرہ کرتا ہے ٹھیک ہے جو افعال ہیں جتنے بھی وہ سب جو ہے وہ جو حج کے مہینے ہیں شوال زیقادہ اور دس دن ذو الحچہ کے ٹھیک یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اشور حج میں یہ عمل کریں اشور حج میں یہ عمل کرنا ہے ٹھیک البتہ احرام اگر باندھ لیا تو مقروض ضرور ہے لیکن وہ احرام کافی ہوگا ٹھیک پھر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ گفتو کی کہ میکات سے پہلے احرام ماننا ہے کس نے میکات کے بعد جا کر احرام ماندا مثال کے طور پر تمتو کرنے والے نے ٹھیک ہے جدہ میں جا کر احرام ماندا مطلب آغاز کیا اور عمرے کا احرام مان لیا جی اب آفاقی اگر حج کا باندھے گا تب بھی غلط کیا اس نے ٹھیک تو اب یہ ہے کہ احرام تو وہ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اسے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر دم دینا ہوگا ٹھیک اور دم سے اگر بچنا چاہتا ہے تو دوبارہ میکات پر جائے اور میکات سے واپس ہو کر آئے تو اب وہ دم بھی ساکت ہو جائے گا اور جو البتہ جو گناہ لازم ہوا تھا اس کے توبہ کرنے ایک شریح مسئلے کی خلاف ورزی کرنے پر اس پر اسے توبہ کرنی پڑے گی ٹھیک تو میں ارز کر رہا تھا کہ میکات سے پہلے احرام ماننا ہے اس کی اپنی حصیت ہے لیکن جو مشکل درپیش ہوتی ہے نا وہ درپیش ہوتی ہے خلاف ورزیوں سے صحیح جب لوگ مسائل کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس مسئلے کا کیا لوگا وہ پھر بڑی ہی دشوار صورتحال ہوتی ہے اس تناظر میں میں نے یہ مسئلہ بھی ارز کر دیا کہ اگر کسی نے یوں کیا تو اس کا حج یا عمرے کا احرام تو شروع ہو گیا ہے لیکن ایک خلاف ورزی کی ہے اس کی وجہ سے اسے توبہ بھی کرنی ہوگی دم دینا ہوگا دم سے بچنا چاہتا ہے تو میکات پر جائے اور پھر دوبارہ وہاں سے ہو کر آئے ٹھیک اب جو جدہ والا ہے وہ تو ایک ہی حیلے کے مدینہ منورہ چلا جائے یا اگر وہ مکہ بھی آتا ہے تو پھر اسے نجران کی سائٹ پر پڑتا ہے یہ لم لم وہ تو بہت دور ہے کافی دور ہے تو طائف کا جو میکات ہے وہ قریب پڑے یا بیچ میں کہیں جوفا کا مقام ہے وہ قریب پڑے جوفا طائف تو انہوں قریب پڑے جی تو یہ اس کے لیے جو ہیں وہ آسانیاں ہو سکتی ہیں اب یہ جو سات فرائز بیان کیے گئے ہیں در حقیقت یہ چھے فرائز ہیں احرام اور نیت کو الگ الگ ضرور بیان کیا گیا ہے لیکن مناسق ملالی کاری میں نیت کے حوالے سے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے حضرت ملالی کاری رحمت اللہ احترالے فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ احرام کا ایک فرض ہے نیت احرام کا ایک فرض ہے بلکہ آپ نے فرمایا ایک نہیں دو فرض ہیں احرام کے ایک نیت کرنا اور دوسرا تلبیہ کرنا یا جو تلبیہ کے قائم مقام احرام جو ہے نا وہ دو چادروں کا ہی نام نہیں ہے تو وہاں پر اس وقت یہ گفتگو بھی ذہن میں آ رہی تھی میرے کہ چونکہ نیت جو ہے نا وہ اصل احرام ہے ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ احرام باندھنا تو احرام باندھنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ دو چادریں پہننا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دو چادروں کے بعد ہمارے ہاں کسی سے کہا جائے نا کہ احرام کے نفل پڑھ لیجئے تو وہ ٹوپی پہن کر نفل پڑھنے میں گھبراتا ہے کہتا ہے یار وہ احرام کی نیت میں ٹوپی میں نفل کیسے پڑھوں کیونکہ اس نے اس وقت نیت نہیں کی بھی اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے ماشاءاللہ جی آپ اشارت فرمایا اب یہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل رہا کہ آپ اپنے زندگی میں دو چادریں میں رہا کرتے تھے ماشاءاللہ تو پرانے وقتوں میں تو دو چادریں جو ہیں وہ لباس سوا کرتی تھیں تو دو چادریں باندھ لینے سے یا اور لینے سے یا پہن لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا احرام شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے سے صرف نیت کرنے سے بھی احرام شروع نہیں ہوتا مثال کے طور پر کسی نے جو دعا ہے جو حج عمرہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے اس دعا کے مطابق حج کران افراد یا تمتو کی جو ہے وہ تمتو کی عمرے کی دعا پڑھ لی اس کا مانا بھی سمجھ لیا تو اس کا احرام ابھی شروع نہیں ہوا اسے جو احرام کا دوسرا فرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا تلبیہ کہنے ہوگی لبیک اللہم لبیک پوری یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ پر مشتمل کوئی بھی کلمہ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمہ بھی کہ لیا تو تلبیہ کے قائم مقام ضرور ہوگا اگرچہ کہ ایسا کہنا سنت نہیں ہے ٹھیک تیسری ایک اور صورت ہے وہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ چونکہ پیدل جایا کرتے تھے تو پھر وہ شکرانے کے طور پر اپنے ساتھ ایک جانور بھی لے جایا کرتے تھے تو کسی نے نیت کرنے کے بعد جانور ہنک لیا اب جانور جیسے ہنکنا شروع کیا تب بھی جو ہے اس کا احرام شروع ہوگیا یہ عمل بھی تلبیہ کے قائم مقام میں تو اب اس کی بڑی تفصیل ہے جانور ہنکنے کی دس بارہ صورتیں بنتی ہیں اس کی لیکن چونکہ فی زمانہ خاص طور پر عرب شریف کے باہر سے آنے والے شاید ایسا نہیں کرتے علاو بھی نہیں ہوگا اب تو عرب شریف والے بھی ایسا نہیں کرتے ہاں ممکن اب وہ بھی ایسا نہ کرتے ہوں وہ بھی ایسا نہیں کرتے شاید علاو بھی نہ ہو تو خیر غیر ملکیوں کے لیے تو علاو مشکل ہی ہوگا وہاں کا پتہ نہیں ہے تو اب صرف لباس پہننے کا نام بھی ایرام نہیں ہے اور نیت کرنے سے بھی ایرام شروع نہیں ہوگا نیت کرنے کے بعد تلبیہ یا اس کا قائم مقام جو ہے وہ پڑھنی ہوگی اب نیت کے اندر بھی مختلف تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نیت کر لیتا ہے کہ جی میں ایرام مان رہا ہوں یہ نیت کرنا کافی ہے اگر کسی نے یوں نیت کر لی میں ایرام سے ہوں میں ایرام سے ہوں ٹھیک ہے تو اس کی نیت کافی ہے نیت کافی ہے اس نے دیکھئے تائین نہیں کی نہ عمرے کی تائین کیے نہ حج کی تائین کیے نہ کران کی تائین کیے نہ تمتع کیے نہ افراد کی کیے مطلق نیت کی ہے ہر قید سے آزاد تو ایسی نیت کافی تو ہوگی لیکن تواف تواف کا پھیرا شروع کرنے سے پہلے پہلے تائین کرنا پڑے گا یعنی مطاف میں جائے گا یا تواف شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے تائین کرے گا اس سے پہلے اگر تو اس نے تائین کر لیا تو ٹھیک ٹھیک ورنہ یہ احرام عمرے کا احرام کہلائے گا ٹھیک ہے اگر تو یہ تائین کر لیتا ہے کہ میں تو قیران سے ہوں قیران سے ہوں یا افراد سے ہوں یا افراد سے ہوں جو 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 تو ٹھیک ہے ورنہ یہ احرام عمرے کا احرام کہلائے گا انڈرسٹوڈ عمرہ ہے تو اب یہ مسئلہ ضرور پتا چلا کہ جس طرح فرض نماز ہے وہاں تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ میں چار رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور یہ ظہر کے فرض ہیں صرف ظہر بھی کافی نہیں ہوگا ظہر کے فرض ہیں اچھا نینیت اور تلبیہ کے حوالے سے مناسق کے اندر ایک بڑی پیاری مثال بیان کی گئی ان کی حیثیتوں پر گفتو کی گئی تو یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح نماز کے لیے بندہ نیت کرتا ہے جو بھی نیت ہے نیت نماز کے شرائط میں سے شرط ہے اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی تو بندہ نیت کرتا ہے تو نیت کرنے سے نماز شروع نہیں ہو جاتی تقبیر تحریمہ تقبیر تحریمہ نماز کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح حج اور عمرہ کے اندر جو تلبیہ ہے وہ آغاز ہے وہاں بھی تقبیر تحرمہ کی مسائل ہیں کہ اللہ اکبر کہنا اگرچہ کہ باجب ہے لیکن اللہ اکبر کے قائم مقام بھی اگر کہے تو تقبیر تحرمہ کا آغاز ہو جائے گا جو کہ نماز کا رکن بھی ہے اور فرض بھی مطلب شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں عملیت کی طرح بڑھتے ہیں یہ تو تھیوری تھی اب کسی شخص کو احرام ماننا ہے تو وہ کیا کرے گا اس میں مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے اندر سے بتایا ہمارے ناظرین بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یہ طویل گفتگو ہوتی ہے کچھ تھیوری زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے مدنی پھول میں ارز کروں گا آپ یقین کریں بہت سی باتیں اس سلسلے کی برکت سے میں خود سیکھتا ہوں الحمدللہ کئی مرتبہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یوں اتفاق ہو جاتا ہے کہ اب مفتی صاحب جیسے آج بھی بہت سی گفتگو فرما رہے ہیں میرے لیے واقعی میں اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ ہیں تو آپ ماشاءاللہ عز و جل جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہیں پہلی مرتبہ مکہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں تو یہ سوچیں سمجھیں کہ کتنے اہم مدنی پھول مفتی صاحب عطا فرما رہے ہیں یعنی آپ دیکھ رہوں گے آپ کے ساتھ میں بھی لکھ رہا ہوں جو مدنی پھول اکشارت فرما رہے ہیں کہ عام جو سفر ہیں ان کے بھی عداب ہیں تو جو عداب عام سفروں سے متعلق ہے اس کا لحاظ سفر حجمے بھی کیا جائے گا بلکہ آلہ طریقہ سے کیا جائے گا تو جب تیاری ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ غسل کرنا احرام کے لیے سنت موقعہ ہے ماشاءاللہ تو اب اس غسل کرنے میں یہ ہے کہ اچھی طرح صفائی کی جائے میل چھڑایا جائے اور جو زائد بال ہیں وہ صاف کیے جائیں اب غسل کر لیا تو یہ بیان ہوا کہ غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے احرام کے نفل پڑے جائیں اگر تو کسی نے تاخیر کی ہے تو اس کی سنت یہاں آدھا نہیں ہو گئی اچھا جی یعنی کسی نے غسل کیا اور احرام کی چادرے لپیٹ لی اور اب وہ احرام کے نفل پڑنا چاہ رہا ہے تو وہ فوراں پڑے غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے وضو ٹوٹنے سے پہلے صحیح اور اگر بالفرد اس نے تاخیر کر دی وضو ٹوٹ گیا ہے کسی سب سے تو پھر وہ سنت آدھا نہیں ہو گئی دیکھیں یہ جو موقع ہے نا حج کے احرام میں تو ہر ایک ہی لے سکتا ہے جی بالکل مطلب حج کا احرام سارے ہی لوگ یا یوں سمجھئے کہ اکثر لوگ پاکستان سے بھی جاتے ہیں جی وہ مکہ تل مکرمہ سے بانتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ سے بھی باندھ لیتے ہیں جی بالکل میں دیکھا ہے کہ بعض لوگ تمتو کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ سے باندھ کر آ جاتے ہیں اس کی گنجائش موجود ہے جی بالکل تو مکہ تل مکرمہ سے ہی باندھنا ہے اور کوئی مدینہ منورہ سے باندھ کر آ رہا ہے تو میکات پر آ کر باندھے گا صحیح ہے تو میکات سے پہلے ہی باندھنا جا سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اپنی رائشگاہ سے باندھنا افضل ہوتا ہے بالکل تو اب جو سات یا آٹھ تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف سے حج کا احرام باندھا جائے سبحان اللہ تو اپنے ہوتل سے جو ہے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مسجد الحرام شریف چلے گئے اچھا پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی صاحب مکہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ وضو تو کرنا ہی پڑے گا لاموالا کرنا پڑے گا تو پھر وضو کر کے جو ہے وہ نماز آدھا کرے لیکن جو پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی مختلی صورتیں بنتی ہیں کوئی تو برائے رات جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی یہ پوزیشن ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ہماری ترقیب تو یہ ہوتی ہے موجودہ حالات میں کہ احرام کے جو نفل ہیں ٹھیک ہے وہ پڑھ لے لیکن نیت بعد میں کرے ٹھیک تو نفل تو پڑھ لیے نفل پڑھنے کا سنت ادا ہو جائے گی ان کی نیت جو ہے وہ بعد میں کرے نفل تو پڑھ لیے لیکن نفل پڑھنے کے بعد جو مستحب طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد کھڑا نہ ہو بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے نیت اور تلبیہ کہیں اور پھر یہ ہے کہ تلبیہ کہنے کے بعد جو سنت ہے وہ دعا کرنا سنت ہے ٹھیک یعنی گسل کرے اسی جو ہے وہ تحارت سے جو احرام کے نوافل ہیں وہ ادا کرے نوافل ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کرے تلبیہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے اور کھڑا ہو جائے تو یہ جو تفصیل ہے حج کے احرام میں حاصل کرنا بہت حد تک آسان ہے لیکن عمرے کے احرام میں جو پاکستان سے جا رہے ہیں یا اور ملکوں سے آتے ہیں آفا کی حاجی جو ہیں حج آفا کی حاجی جو تمتو کرتے ہیں ان کے لیے قدر مشکل ہے اس مطلب فضیلت کا پانا یا اس پر عمل کرنا نیت کر لیے تلبیہ کے لیے اب احرام کی کیفیت شروع ہو چکی ہے چیک تو چونکہ جب اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد نفل بھی پڑھ لیے تو نفل پڑھنا جو ہے وہ چادروں میں ہی افضل ہے چیک ہے اب نیت کرنے سے پہلے جب اس نے چادریں جو ہے وہ پہنی ہیں تو اپنے جسم پر بھی خشبو لگائے گا صحیح اور اپنے لباس پر بھی خشبو لگائے گا جو احرام کی چادریں اس پر بھی نیت کرنے سے پہلے خشبو لگائے جا سکتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے چیک ہے بلکہ یہ لگانا سنت مبارکہ ہے ماشاءاللہ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہار شریعت میں یہ بیان ہوا کہ اگر خشبو ایسی ہے جس کا جرم ہے چیک تو کپڑوں پر نہ لگائے جس کا جرم نہیں ہے مثال کے طور پر ہاتھ پر لگا کے مثال کے اور پھر لگا لی اچھی طرح تو بھلے اس کی خشبو بعد میں آتی رہے یہ موقع ہے شریعت میں کہا ہے حلال ہے تو حلال ہے ٹھیک ہے بلکہ احرام میں آنے کے بعد یعنی نیت کرنے کے بعد پھر خشبو نہیں لگانی پھر اس کے اپنے حقام ہیں جو دگانہ تفصیل ہے اب چادریں کس طرح پہننی ہیں کیا اس کا عملی طریقہ ہے کیا نہیں ہیں سبحان اللہ تو میرے خالد سے کلپ آپ نے تیار کروایا ہے ہم یہ لئے سنت سے سیکھتے ہیں کہ احرام کی چادریں ہم نے کس انداز سے باننی ہیں اور اس کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گے پھر باپا نے کچھ چل کر بھی ہمیں دکھا ہے تو آئیے باپا کی زیارت کرتے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں سے احرام کا طریقہ سیکھتے ہیں میرے سنت سے جی حضور چلائیے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک انہالغند والنغمت لکا والمول لا شریک لکا 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 دیکھیں تیب بند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں تیب بند باندھ کر یہ خاص کر تیب بند یا پورا ہی احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ہے ورنہ کیا ہوگا آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے پھر چلو بھئی ائرپورٹ اب ائرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی کھل گیا تو پریشانی تو اس نے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سہول ہے اب سب کے سامنے اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا سب کے سامنے کھول کر ابھی وہ سیٹ کیسے کریں گے ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے تو کھل ہی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے باندھنے کے کئی طریقے اس میں ایک طریقہ ارس کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا اب یہ پورا اس طرح کھیچ لیں اور یہاں اس کی گریبت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں نیچے کی طرف سے لیں پیٹ کی طرف سے اور یہ لٹھے کا ہو تولیے کا بہت گھٹھا ہو جائے گا لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی تو اگر نماز میں قدر مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں اور اس طرح کا کپڑا کے جس سے ستر چمکے یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گنا ہے یہ ہو گیا اس طرح ٹھیک ہے نا اب یہ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پھر عادت پڑ جائے گی شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو یہ وزنی ہوتا ہے ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا نماز میں اترتا رہتا ہے تکلیف ہوتی ہے یہ ذرا کم اترے گا نماز میں ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً انہیں اس طرح ملتا نہیں کہ ایک تولیہ اور ایک یہ تو دو لینے ہوں گے آپ کو ضرور تو پڑتی ہے دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی نہ پاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے ایک تولیہ کا ایک لٹھے گا تو دونوں کے ایک ایک میں نے ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے اس میں یہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا لیکن جو حجی تجربہ کرو نا اس سے آپ کو سیکھ بھی لینا چاہیے پریکٹیکل اچھا ضرورتاً بیلٹ بھی بان سکتے ہیں بیلٹ ہزار طرح کے آتے ہیں تو اس میں ریکزین کے بیلٹ بھی آپ نے ریکزین کے بیلٹ عموماً شہید ہو جاتے ہیں تو یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے یہ نائلون کا ہے تو یہ جیب والا یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سمع جائیں گے یہ بیلٹ کا کام بھی دے گا لبيک اللہم لبايک لبایکا لا شریہ لکا لبايک لِنَّ الحمد وَلنِّعمت literature لَكَ وَالمُلْقِ لَا شریہ لَك اللہم لبايکة اللہم لبايک لَبَّىکا لا شریہ لَكَ لَبَّيک لِنَّ الحمد فَالنِّعمت tre لَكَ وَالْمُلْقِ لَا شریہ لَكِ پاسپورٹ کرنسی بغیر اس میں ریس اور ضروری کاغذات یہ کیسے چلیں گے یہ کون سر سے کفر نہ پیتے چلا ہے الفات کے راستے پر یہ کون سر سے کفر نہ پیتے چلا ہے الفات کے راستے پر ہر ایک قربان ہونا ہے یہ کون سر سے کفر نہ پیتے چلا ہے ماشاء اللہ عز و جل کتنے پیارے انداز سے باپا نے ہمیں پہلے تہبن باننا سکھائی اور ایک چیز آپ نے غور کی ہوگی شاید آپ نے غور کی ہو نہ کی ہو لیکن میں نے ابھی غور کیا باپا نے جو ہے وہ تہبن باننے کے بعد بیلٹ فورا نہیں باننا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تہبن کو کسنے کے لیے بیلٹ باننا جاتا ہے باپا کا انداز دیکھیں کہ پہلے آپ نے تہبن بان لی پھر اوپر کی چادر جو ہے وہ لے لی مکمل لینے کے بعد پھر بیلٹ لیا اور بیلٹ بانا تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ بیلٹ جو ہے یہ اپنے سامان پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے ہے نہ کہ اس احرام کی چادر کو باننے کے لیے کتنا پیارا انداز ہے اور پھر چلنے کا انداز باپا کا دیکھا آپ نے کہ کتنے دھیمے انداز میں پیارے انداز سے چل رہے تھے آپ بھی غور کیجئے جب آپ نے احرام کی چادریں باننی ہیں تو دوڑنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے بلکہ تحمل کے ساتھ نیچی نگائیں کیے اپنے سفر پر روانہ ہو جائنا ہے جی مفتی صاحب ماشادہ احرام باپا نے ہمیں سکھایا کس انداز سے احرام باننا ہے احرام کے باننے کے جو مرائل ہیں نا واقعی اس کا تعلق پریکٹیکل سے بلکل ہے کتنا ہی سیکھ لیں کتنا ہی کچھ کر لیں جب بندہ باندھنے رکھتا ہے جب خود باندھنے رکھتا ہے نا کیفیت اپنی آجاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ جناب کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں طریقہ ہے میرے رسمان نے جو اختیار کیا ہے یہ واقعی بہت موسیر طریقہ ہے اس سے ایک طریقہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے نا بلکل اور اس میں باندھتے وقت پیٹ تھوڑا سندر کر لیا جائے نا تو پھر تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے اور بلٹ کی بھی ضرورتی ضرورت نہیں پڑتی اور ویسے بھی سنیس سے بلٹ نہیں باندھنا جی جی تو ایک حفاظتی نکتہ نگاہ سے باندھنا ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی احرام باندھنے میں کوئی بھی ضروری طریقہ نہیں ہے ٹھیک کہ جناب آپ نے اس طریقے سے نہیں باندھا تو آپ کا احرام ہی نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اتنا ضروری ہے کہ احرام پہننے کے تعلق سے دو تین باتوں پر دھیان رکھا جائے جی اب حج کرنے وہ لوگ آتے ہیں جو یعنی ایسا لوگ بھی آتے ہیں بڑی تعداد میں آتے ہیں جو عمومن مسجدوں میں بھی نہیں جاتے یعنی نمازی بھی نہیں ہوتے بس وہ حج کرنے آ جائیں گے اور نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے کرنے آئے ان کا نصیب لائے بہت اچھی بات ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں مسائل شریعت معلوم ہی نہیں ہوتے اب وہ بات بات کے لوگ آتے ہیں کوئی کالے تو کوئی گورے تو کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے تو بہت سارے لوگوں کو دکھا گیا ہے وضو کھانے پر ایک تو وہاں کی جو سیٹیں ہیں اس کا انداز پاکستانی نہیں ہے ٹھیک یعنی سب سے زیادہ اگر کہیں سے کفت ہوتی ہیں تو وہ وضو کھانے کی سیٹ سے ہوتی ہے اور بس وہاں لوگ پاؤں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں عجیب و غریب انداز اور جو تہبن ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے اللہ اکبر بہت سارے لوگوں کا اور یہ گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں رانے نظر آ رہی ہوتی ہیں ماذا اللہ تو اپنا سطر جو ہے وہ دکھانا اور وہ بھی احرام کی حالت میں دکھانا تو اور بھی زیادہ گناہ ہیں اور مکہ تل مکرمہ میں تو وہ گناہ ویسے ہی جو نا ایک لا گناہ کے برابر ہے تو ایک تو سطر کا خیال لکھا جائے دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت پانی وغیرہ پڑھ کر کپڑا اگر پتلا ہو تو سطر چھلکنے لگتا ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے پھر یہ ہے کہ سونے وغیرہ کے اندر بھی مینہ میں تو ظاہر بات یہ سیپرٹ نہیں ہوتا ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اس میں بھی دیان رکھا جائے کہ بے پردگی نہ ہو اس میں ایک مدد نہیں پھول اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دو جی جی کہ جیسے آپ مفتی صاحب نے فرمایا نا وضو خانے پہ جاتے ہیں استنجا خانے پہ جاتے ہیں تو آپ ایک بات کا تو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ نے نلکہ کھولنا ہے نا تو بہت احتیاط سے کھولنا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نلکہ کھولتے ہیں تو پانی بڑے پریشر سے آجاتا ہے مفتی صاحب وہ سارا احرام جو ہے نا وہ گھیلا ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جب آپ استنجا خانے میں جائیں اور وہاں پر چونکہ پائپ کا نظام ہے کوئی اس طرح کے نلکے اور لوٹا تو ہے نہیں وہ پہلے بھر لیں گے تو وہ جو پائپ ہوتا ہے نا اب آپ نے ہلکا سا کھولا وہ اگر سے پریشر سے پانی آتا ہے میرا تو مشورہ یہ ہے اگر رش نہ ہو جی جی تو بیٹھنے سے پہلے پائپ دیکھ لیں چیک کر لیں ٹھیک تو پائپ کے معاملے میں ایسی ازمائش ہوتی ہے بلکل بلکل کہ بندہ کیا کرے وہ ڈھیلا ہو ہی نہیں رہا ہوتا اتنا سخت اس کا پریشر ہوتا ہے بلکل خیر مینا وغیرہ کے خیموں میں تو خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مستقل اندظام نہیں ہوتا باطن وغیرہ کا تو کئی چیزیں ٹوٹی پوٹی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو طہارت کا ضرور خل رکھا جائے چیک اور اس میں اگر اپنا لوٹا ساتھ رکھیں تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے مشکل بہت ہے لوٹا ساتھ رکھنا بہت مشکل ہے جوتے ساتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں تو لوٹا ساتھ کون رکھے گا جی جی اب آتے ہم احرام شروع ہو گیا چیک حفظ صاحب آپ نے اسلامی بھائیوں کا احرام تو دکھا دیا اب اسلامی بہنیں سوچ رہی ہوں کہ ہمارا احرام کیا ہوگا ہم کیا کریں تو ان کو بھی کچھ تھوڑا بتا دیں کہ انہوں نے احرام میں کیا احتیاط کرنی ہے کیا کرنا ہے ابھی تو ہم نے احتیاطوں پر گفت ہوئی نہیں کی مطلب اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہوگا ہے ہاں احتیاطوں پر گفت ہوگی کیونکہ مارکن میں جو ہے نا وہ اسلامی بہنوں کے احرام کے نام سے کافی احرام بکھتے ہیں تو اس حوالے سے مددی پھول عطا فرما دیں مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے یعنی ابھی ہم نے احرام کے جو فرائض اس پر گفت ہو کی جی جی کہ احرام کا فرض ہے نیت کرنا تلبیہ کہنا جی بالکہ پھر اگلا مرلہ ہے احرام کے واجبات ٹھیک ان واجبات میں سے ایک واجب ہے بغیر صلح لباس پہننا ٹھیک یہ واجب مرد کے لیے ہے صحیح عورت کے لیے نہیں ہے اسلامی بہنیں یا خواتین جو ہیں وہ احرام کے بہت سارے مسائل کے اندر ان کے جدہ گانا مسائل ہیں ٹھیک جیسے سر ڈھاپنے کی اجازت نہیں ہے احرام میں عورت سر ڈھاپے گی ٹھیک ہے مرد جو ہے وہ دستانے نہیں پہن سکتا عورت پہن سکتی ہے ٹھیک ہے مرد جو ہے بغیر صلح لباس پہنے گا دو چادریں ہوں گی عورت کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک وہ اپنا جو معمول کا لباس ہے گھر کا وہ پہنے گی ٹھیک اور اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا پہن سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر صفیت پہنتی ہے تو کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے جی بلکہ اور اگر کوئی خاتن بوڑی ہے یا بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے تو میں نے یہ دکھا ہے کہ بعض خواتین کوئی قطرن مگرہ لگا لیتی ہیں اپنے نشانی کے لیے نشانی کے لیے ابائیہ وغیرہ پر جی بلکہ تاکہ جو ہے وہ دور سے نظر آجائے کافلے والوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بعض وقت جی بعض مختلف کافلے والے اپنے محسوس رنگ بھی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے سی لیتے ہیں آپ تو رنگ کی بات کر رہے ہیں ہمارے ناظرین حیران ہوں گے کہ تنظیم اور منظم انداز کسے کہتے ہیں وہاں جا کر پسا چلتا ہے صحیح خاص طور پر جو بیرون ممالک کے کافلے ہوتے ہیں جی اور شریف طبیعت کے حامل لوگوں کے کافلے ہوتے ہیں ماشاہ سارے مسلمان قابل احترام ہیں بے شک لیکن کچھ ممالک کے لوگوں کی طبیعتیں جو ہیں بہت زیادہ شریفان ہے اور ان کے اندر جو مزاج ہے دھیمہ اور میٹھا پن بہت زیادہ ہے آجزی جو ہیں بہت زیادہ ہے جی انڈونیشن لوگ ہیں ملیشن لوگ ہیں چینیز کو بھی میں نے دیکھا ہے جب وہ آجزانہ انداز جو ہیں اب ان کی جو بلند آواز میں نے میں نے نہیں سنی کبھی بلکو سو سو افراد کافلے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں ہٹو بچو چلو مجال ایک کوئی سننے کو ملے گا کوئی آواز نہیں ہوتی بس چلے جارے ہیں جناب صرف ان کے جوتوں کے چلنے کے آوازیں آتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ جناب کوئی کافلہ آ رہا ہے یا تلبیہ پڑھ رہے ہیں تلبیہ کے آوازیں آتی ہیں لیکن مجال ہے کہ جناب میں سے کوئی شہر آتا ہو کوئی لڑتے ہو دیکھا ہو کوئی بحث کرتے ہو دیکھا ہو بلکل بھی نہیں تو یہ جو ان ممالک کے لوگ ہیں یہ ان کا اپنا طریقہ ہے ایک بڑی احتمام کے ساتھ تیاری کر کر آتے ہوں گے اگر مردوں نے واسکٹ پہ نہیں ہوئی تو ایک رنگ کی واسکٹیں ہوں گی جناب اگلے دن کا رنگ چینج ہو جائے گا یعنی کہ ایک واسکٹ پہ گزارہ کرتے ہو اگر خواتین نے اب آیا پین رکھے ہیں تو وہ ایک ہی رنگ کی ہوں گے تو مطلب ان کا ایک طریقہ ہے تاکہ اگر اپنا کافلہ جائے بچھڑ نہ جائے اچھا بعض زور ممالک ہیں جیسے مصری لوگ ہیں یہ بھی گروپ کے شکل میں آتے ہیں لیکن یہ ان کا مزاز پاکستانی جیسا ہے صحیح تو اب احرام شروع ہو گیا تو احرام شروع ہونے کے بعد جو آمال کرنے کے ہیں اس میں سر فرز تھے تلبیہ کہنا ٹھیک تلبیہ جو ہے یہ کب تک کہنا ہے تو اس کے دو مسائل ہیں جی عمرے کا جو تلبیہ ہے یعنی جیسے احرام کی نیت شروع ہوئی اب تلبیہ کہنا جو ہے وہ اس کے لئے افضل ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی چینج ہو مومنٹ چینج ہوگی تو وہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا تو اب مستحب ہے کہ تلبیہ کہے ٹھیک ہے کھڑا تھا بیٹھ گیا تو تلبیہ کہے صحیح حرکت کرنا شروع کی تلبیہ کہے پس روانا ہوئی تلبیہ کہے ماشاء اور بہتر یہ تین مرتبہ کہے صحیح تو تلبیہ کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے باہر شریعت میں ایک حدیث لکھی ہے تبرانی کے حوالے سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے فرمایا ہاں سبحان اللہ ایک اور حدیث و برکہ میں منقل ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے رشاعت فرمایا جبریل نے آ کر مجھ سے کہا اپنے اصحاب کو حکم فرمائیے لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں سبحان اللہ مردوں کو حکم ہے خواتین تو اپنی آواز میں کہیں گے صرف اپنی آوازوں کو بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس جوش اور جذبے کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جائے کرتے تھے ماشاء اللہ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام حضرت ابو سعید قدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ حج کو نکلے اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے تلبیہ کے آواز خوب بلند کرتے رہے تو ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ حج کے افضل عمال کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لبیک کہنا اور قربانی کرنا تو تلبیہ جو ہے اس کا وہی موقع ہے ماشاء اللہ احرام شروع ہونے کے بعد تلبیہ کے مواقع شروع ہوتے ہیں اور عمرے کا اگر احرام ہے تو جب تک یہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر حجرِ اسوط کے سامنے کھڑا ہو کر پہلا چکر کا آغاز کرنے کے لیے جو استلام کیا جاتا ہے استلام نہیں کر لیتا اس وقت تک تلبیہ کہنا ہے ٹھیک تو یہ ہے عمرے کا جو وہ ہے موقع ٹھیک ہے کس نے حجر تمتو کے لیے گیا ہے اور پہلے عمرے کا احرام باندھا ہے اور پھر کھول دے گا جا کر جی عمرہ مقبل کرنے کے بعد جی دوسری صورت ہے حجرِ قرآن والا ٹھیک ہے تو حجرِ قرآن والا یہ ہے کہ تواف میں تو نہیں کہے گا لیکن اس کے بعد وہ جاری رکھے گا تلبیہ کو ٹھیک ہے وہ جب تک احرام میں جاری رکھے گا اور حجر تمتو کرنے والا بھی جب حج کا احرام ماندے گا تو حج کا احرام ماندنے کے بعد تلبیہ جاری رکھے گا مینہ میں اس کی قصد کرے گا عرفات میں کرے گا مزدرفہ آتے ہوئے کرے گا یہاں تک کہ جب پہلے دن کی رمی ٹھیک پھیکنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس وقت تلبیہ بند ہو جائے گی ٹھیک تو یہ تلبیہ کے دو مختلف مواقع ہیں اب تلبیہ پر تو ہمیں گفتگو کی ہے اب جو احرام کے واجبات ہیں وہ واجبات کیا ہیں اسے اب واجب لے دیتے ہیں کچھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم شاملے سلسلہ کر لیں کچھ کالز دے دیجئے کیا کوئی اسلامی بھائی اپنی ساز کو حج پر لے جا سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے اگلی کال لیجئے واجات رضا تاری باب المتینہ کراچی سے حج کر رہا ہوں مختصفی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے جو حج ہم لوگ کرتے ہیں وہ کون سا حج کر لاتا ہے برا کرم رہنمائی فرما دیجئے کیونکہ کسی سے پوچھا جاتا ہے آپ حج کر گیا ہے کون سا حج کر گیا ہے تو وہ بلتا ہے بس حج کر گیا ہے لوگوں کو اس بات کا شاید نہیں پتا ہوتا تھا جو حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو برا کرم سی لیے رہنے ہوئے فرما دیجئے رضا اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب اسلام بھائی اپنی ساز کو حج پہ لے آسکتے ہیں ساز جو ہے وہ محرم ہوتی ہے محرم ہونے کے تین بنیادی اسباب ہیں ایک سبب ہے نصب نصب جو ہے وہ محرم ہونے کا سبب بنتا ہے جیسے باپ کا رشتہ اور اولاد کا رشتہ پھر اس کی پوری کٹیگری ہیں تین سے چار کٹیگری ہیں دوسرا سبب ہے محرم ہونے کا رضاعت کہ کوئی کم از کم دھائیس سال کی عمر میں دودھ پی لے کسی عورت کا وہ عورت اس کے لیے ماں بن جاتی ہے جس شور سے دودھ اترا تھا وہ اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے اور اس کی اولادیں اس کی دودھ شریک بھائی اور بہنیں بن جاتی ہیں اس کو ہم محرم صاحب زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال کہیں گے کم سے کم تو وہ زیادہ سے زیادہ یعنی حرمت ثابت ہونے کے لیے ڈھائی سال اسلامی ماں کے اعتبار سے اس کے بعد ثابت نہیں ہوگی لیکن دو سال کے بعد دودھ پیلانا جائز نہیں ہے اور دو سال پر دیکھے جائیں گے اسلامی سال اسلامی سال اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس میں یقینی طور پر کم از کم چار پانچ چھ دن کم ہوتے ہیں دو سال میں تو اتنے کم ہوں گے اور زیادہ میں زیادہ کم ہوتے ہیں تو انگریزی تاریخوں کا حساب نہیں رکھنا کیونکہ گھروں میں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ انگریزی حساب سے سال گرائے منائی جاتی ہیں تو انگریزی حساب سے دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کی عمر ابھی تو دو سال نہیں ہوئی تو ممکن اسلامی اعتبار سے دو سال ہو گئی ہو اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ دو سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پیلانا تیسرا جو سبب ہے محرم بننے کا وہ ہے سسرالی رشتہ داری ٹھیک تو سسرالی رشتہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ محرم بنتے ہیں شہر کے لیے ساس محرم بنتی ہے اور بیوی کے لیے سسر محرم بنتا ہے ٹھیک یہاں تک کہ اگر طلاق بھی ہو جائے اور خاص طور پر اس وقت کے رخصتی وغیرہ ہو چکی تھی تو اب طلاق ہونے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا حرمت کا تو وہ جو رشتہ قائم ہوا تھا ایک سبب سے وہ باقی رہے گا ٹھیک وہ ساس ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے صحیح اگر اس کے ساتھ حج پر کوئی جائے تو محرم کے ساتھ جانا ہی کلائے گا لیکن اگر ساس جوان ہے تو بہتر ہے نہ جائے ہونے میں مزائقہ نہیں ہے ٹھیک لیکن یہ احتیاطیں مدر نظر رکھے جائیں گے ٹھیک دوسرے ہمارے تھے کہ حج کی اقسام بیان ہو جائیں اور کونسا حج کر رہے ہیں کونسا حج کر کے آتے ہیں لوگ پوچھتے پتا نہیں ہو رہا حج کی تین اقسام ہیں ٹھیک ایک حج تمتو ہے ایک حج قرآن ہے اور ایک حج افراد ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوال پوچھنا کیسا ہے یعنی کوئی حج کر کے رہے تو اس سے سوال کیسا کرے حج پر جانے سے پہلے تو سوال سوائی میں آتا ہے ٹھیک ہے کہ چلیں سوال کا مقصد جو ہے وہ علم کا حصول ہوتا ہے اور کونی پتا تو کوئی بتا دے گا لیکن وہ کرکر آگیا ہے بشارہ اس نے دوبارہ تو جانا نہیں ہے بہت سارے اقسریت جو ہے وہ زرمینگی میں ایک ہی مرتبہ جاتی ہے اب اسے شرمندگی حاصل ہوگی تو نیت پر غور کر لیا جائے کہ نیت اس کے کیا ہے اس کی توجہ دلانا مقصود ہے یا اسے شرمندہ کرنا مقصود ہے نیت پر بھی غور کرنا چاہیے تو تین اقسام ہیں حج کی حج کران وہ ہوتا ہے کہ جس میں اپنے گھر سے مثال کے طور پر کوئی احرام بانتا ہے تو عمرہ کر کے کھولتا نہیں ہے حج کے بعد ہی وہ کھولتا ہے حج اور عمرہ ایک احرام سے ہوتا ہے حج تمتوں کے اندر پہلے عمرہ کا احرام بانتا جاتا ہے عمرہ کر کے کھول دیا جاتا ہے پھر حج کا احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے سات یا آٹھ ذلحچہ کو اگر کس نے نو کو باندھ لیا تو احرام تو وہ کہہ رائے گا حج افراد جو ہے اس میں صرف حج ہی ہوتا ہے اور مکات کے باہر والے اگر باندھ رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے جب تک حج نہیں ہوتا کریں گے اور مکات کے اندر والے جو باندھ رہے ہیں چونکہ وہ باندھتے ہیں عام طور پر تھوڑا دن پہلے ہیں دو چار دن پہلے باندھتے ہیں تو وہ ان کو کوئی زیادہ الگ نہیں لگتا قدرہ آسان لگتا ہے ٹھیک تو یہ تین اقسام ہیں بینہ دیتور پر صحیح اور ایک آتکال ہے تو لے لگتے ہیں جی لے لیجے کارل لے لیجے بھئی میرا نام شافظ محمد فتی اللہ قادری افتاری ہے میں اکارا چک نمبر ون فر ال پانچ مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے مثلا دولت زیادہ ہوتی ہے کیا ان پر بھی حج فرض ہے یا حج کس کس مسلمان پر فرض ہے کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج کس پر فرض ہے ان کا خاص یہ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ باہر شریف چھٹے حصے کے اندر جی شروع کے اندر دو ابواب ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں ایک ہے کہ حج کس پر فرض ہے اور دوسرا وجوبِ ادائیگی کی شرائط فرض ہو گیا اور واجب اب ادا کرنا ہے یا نہیں ہے تو حج کس پر فرض ہے ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایک ڈیٹھ گھنٹے کا سسلہ کیا تھا تو حج کے لیے بنیادی شرط تو مالی استطاعت ہے جو شخص مالی استطاعت رکھتا ہے حج پر جانے کی جو بھی سستہ ترین پیکج ہے وہ لے کر جا سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہوگا اور پھر یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں اور اور بھی شرائط ہیں تو وہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہتر یہ ہے کہ باہر شریف چھٹے حصے کا مطالعہ کر لیں یا نیٹ وغیرہ سے ہمارا جو سلسلہ ہے حج کس پر فرض ہے دو ہزار پندرہ کا بھی سلسلہ ہے اور دو ہزار چودہ کا بھی ہوگا تو اس کا یہ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک آگے چلیں جی محمد صاحب یہ اشارت فرمائے وہ آپ احرام کی حوالے سے کوئی ایک کام بیانت فرمائے تھے احرام ہارامیم یہ جو لفظ ہے یہ زمانی لفظ ہے ٹھیک یعنی ایک سے زیادہ اس کے معنی ہے محترم چیز کو بھی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے ٹھیک اور حرام چیزوں کے مطالق بھی علیت سے استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یعنی گندی ہے ناپاک ہے اور قابل احترام چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن الفاظ کی ادائیگی میں انہیں بھی اس کا فرق ہوتا ہے ٹھیک تو احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس کیفیت میں بہت ساری حلال چیزیں بندے پر حرام ہو جاتی ہیں ٹھیک حرام ان معنی میں ہوتی ہیں کہ اب شریعت کی طرف سے وہ ان کا استعمال جائز نہیں رہا یہ نہیں ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا حرام با منہ نپاک ایسا نہیں ہے بلکہ شریعت کی طرف سے اب بہت سارے چیزیں جو ہے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے جب جیسے ہی احرام کی کیفیت شروع ہوتی ہے نیت کی تلبیہ پڑا احرام کی کیفیت شروع ہو گئی اب جو لوگ حج پر جاتے ہیں عمرے پر جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جو گلتیاں کرتے ہیں جن چیزوں کے اندر وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں گلتیاں کرتے ہیں اس میں گلتیاں کرتے ہیں احرام کی پابندیوں کے مطالق احکام بلکل ہی سرے سے پتا نہیں ہوتے میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے تواف کیا احرام کی حالت میں تھے میں قدر دور بیٹھا ہوا تھا تواف کرنے کے بعد چادر لی سر پر وہ نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں پتا تھا کہ احرام کی حالت مرد کو سر ننگا رکھنا ہے سر پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا وہ ٹھیک اب ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں ممکن ہے وہ سہ ہو گیا یاد نہ رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس سے مسئلہ یہ معلوم نہ ہو تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور زیادہ تر غلطیوں کا تعلق احرام کی پابندیوں سے ہوتا ہے ٹھیک ورنہ تو دیکھئے عمرہ ہے عمرے کے اندر تین ہی چیزیں ہیں ایک احرام میں آنا دوسرا تواف کرنا تیسرا صحیح کرنا صحیح کرنا اور حلق اگلا مرد ہے چوتھا جی اتاک طرح سے نکلنے کے لیے تو عمرے پر ہی جانے والے در جنوں غلطیاں کرتے ہیں در جنوں در جنوں غلطیاں کرتے ہیں اور پھر ایک تو چوری کرتے ہیں اوپر سے سینہ دوری بھی کرتے ہیں یعنی اگر کوئی بتا بھی دے کہ جی یہ تو ضروری ہے اور تم نے اس کا ترک کیا ہے تم پر تو دم لازم ہوگا دم دم لفظ دم جو ہے نا وہ بندے کا دم نکال لیتا ہے حسین صاحب جب کسی سے کہا جائے نا کہ اس مسئلے پر دم ہے تو اس کا دم بچارے کا نکل جاتا ہے کیونکہ وہ معلومات نہیں رکھتا ہمیں اتنا بڑا خرچہ کر کر گیا ہوتا ہے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے بڑی بھاری تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا دم کے اندر مسئلہ یہ ہے صحیح تو خیر مطلب کیا دیکھا ہی جا رہا ہے کہ آگاہی بڑی ہے قدر آگاہی بڑی ہے لوگوں کے اندر جی الحمد اور بار بار ایک چیزے بیان کے جاتی ہیں بار بار بیان کے جاتی ہیں پوچھنے کا شوق بھی بڑھا ہے شوق بھی بڑھا ہے بہت سارے حقام ہیں حرام کے بلکل امیر علیہ السنت کا وہ واقعہ دارا ہے کہ آپ نے کسی کو بتایا تھے حقام دم سے متعلق جی اور اس نے بہت زیادہ نارزگی کا اظہار کیا اور بڑے سخت جملہ بھی کہا تھا جی تو ایک وہ بھی زمانہ تھا اور آج بھی ممکن ہے اسے لوگ پائے جاتے ہوں لیکن دیکھایا جا رہا ہے کہ کچھ شعور بڑھا ہے لوگوں کا اضافہ ہوا اس کے اندر کتابیں بھی دیکھیں پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہیں ٹھیک ہے مدنی چینل آنے کے بعد بہت ساری آگائی جو ہے بہت ساری آگائی اور شعور بڑھا پوچھنے کا جذبہ بڑا مدنی چینل تو ایک انسٹیٹوٹ ہے نا جی سامنے بڑھ جائیں اور آپ جوانا گھر بیٹے سکتے رہیں بے شک اب جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ دو طرح کی ہیں ٹھیک ایک وہ ہیں جو واجب ہیں جن کا خلاف کرنا حرام ہے ٹھیک اور دوسری وہ ہیں جو مقروح ہیں ٹھیک تو جو پابندیاں ایسی ہیں جن کی خلاف ورزی حرام ہیں تو بہار شریعت میں تقریبا پچاس کے قریب نمبروں سے ان کی تفسیر بیان ہوئی ہے ٹھیک لیکن ان پچاس چیزوں کو اولا ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک ایک حصہ وہ ہے یعنی وہ پابندیاں جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے ٹھیک اور دوسری وہ پابندیاں ہیں جس کا تعلق شکار یا اس کے متعلقات سے ہے ٹھیک یعنی احرام کی حالہ شروع ہونے کے بعد جو خشکی کا شکار ہے اس کی بھی ممانت ہو جاتی ہے ٹھیک پھر اس کے متعلقات بھی ہیں ایک تفصیلی بحث ہے تو اولاں تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ احرام کی پابندیاں دو قسم کی ہیں ٹھیک خواہ وہ مکروہ ہوں یا واجب واجب میں تقریہ ہوں دونوں طرح سے لے لیتے ہیں فلال ایک وہ جس کا تعلق بدن انسانی سے ہوگا ٹھیک اور دوسری وہ جس کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہوگا ٹھیک ہے اب وہ پابندیاں جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہمارے ناظرین لکھ لیں گے بطور خاص جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے وہ پانچ ہیں نمبر ایک زینت نمبر دو لباس ٹھیک ہے اب زینت میں کیا قفیت ہے کیا تفصیل ہے وہ ارز کرتا ہوں اب بھی تمہیں ایک شارٹ بتا رہے ہیں جی نمبر تین بال میل ناخن ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان پابندیوں کا تعلق ہے یعنی یہ سر کے بال ہیں داڑی کے بال ہیں یا جسم کے بال ہیں کسی بھی حصے کے بال میل ناخن اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے ٹھیک نمبر چار اس دواجی تعلقات ٹھیک ہے سجن کا تعلق ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ جو مارنا یا پھینکنا مطلب جو انسانی بدن پر آئے گی جب ہی انسان پھینکے گا یا مارے گا ٹھیک ہے تو اس لیے بدن انسانی کے تعلق سے ہی یہ قسم بن رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف وہ چیزیں جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے جی جی اس میں سے پہلی چیز ہے زینت جی زینت زینت کے اندر تین چیزیں احرام کی جو ممنوعات ہیں تین چیزیں اس میں شامل ہیں جی ہے تیل 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 خوشبو خوشبو اور مہندی مہندی جی 함 تیل خوشبو مہندی اب تیل خوشبو اور مہندی کے مطالق پہلا جملہ تو یہ ہے کہ یہ ممنوعات احرام سے ہے ٹھیک ہے دوسرا جملہ یہ ہے کہ ان کے استعمال کے اندر تفصیل ہے ٹھیک کہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد دم لازم آئے گا کہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد صدقہ لازم آئے گا اور بعض صورتوں کے اندر صرف قرائیت ہوگی ٹھیک تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد خوشبو کا استعمال ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے ٹھیک یعنی احرام نام ہے سادگی کا سلاوہ لباس بھی نہیں پہنا سادگی کا عالم ہے سادگی کی قیفیت ہے اور خوشبو کا تعلق زینت سے پہلے زمانے میں تو خوشبو دو کام کرتی تھی مطلب اس کی بو بھی آتی تھی اچھی خوشگوار مہک اور اس کے اندر رنگت بھی ہوتی تھی جیسا کہ عزت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جب احرام پہننے کا عیدہ فرمایا یعنی آپ نے نیت نہیں کی تھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں خوشبو لگائی اور فرمایا کہ اس کی جو چمک تھی میں احرام کی حالت میں دیکھتی تھی سبحان اللہ چمک بھی ہوتی تھی جسے آج کل تو زیادہ تر مایا خوشبو ہے لیکوٹ چلتی ہے لیکن ٹھوس خوشبو بھی اویلیبر ہوتی ہے لیکن لگاتے کم لوگ ہیں اور وہ اچھی ملتی بھی نہیں ہے ایک ہی ملتی ہے جو مشکلتے ہیں ٹکیا کی انداز پر ہوتی ہے سب کو وہ راست آتے نہیں تو خوشبو جو ہے اس سے احتراز کرنا ہے نہ اتر لگانا ہے نہ اسپری لگانا ہے نہ جو ہے وہ خوشبو والا ٹیشو استعمال کرنا ہے خوشبو والا ٹیشو استعمال کرنا ہے فلائٹ پہ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں واقعی میں نے اتفاق ہوا ہے جہاز میں جو ٹیشو دیا جاتا ہے خوشبو والا تر بتر ہوتا ہے وہ بلکل تر ہوتا ہے وہ اور وہ یعنی باقعدہ جو ہے وہ دو مقاصد ہوتے ہیں اس کے ایک تو اس کے نور کوئی اسی چیز شامل ہوتی ہے جسے جراسی مرتے ہیں جی اور دوسرا اس میں آلہ درجہ کی مہک شامل ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرنا سابون استعمال نہیں کرنی شیمپو سے اتراز کرنا ہے تماکو سے اتراز کرنا ہے اور چھالیا جو ہے اس سے اتراز کرنا ہے خوشبو سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے تجربت شروع ہو گیا ہے یعنی کہتے ہیں نا انگوشہ نشینی کسی کیفے شروع ہو گئی ہے احرام میں آنے کے بعد اس لئے اس کا نام احرام ہے کہ بہت سارے چیزیں جو ہے وہ اب اس پر حرام ہو چکی ہیں حالانکہ وہ علاوہ احرام حلال تھی اب اس کے اندر تفصیل بہت زیادہ ہے جیسے مثال کے طور پر لیمو نارنگی گلاب چمبیلی اس طرح کے پھول سنگنا بھی منع ہے اگرچہ کہ اس میں کفارہ دم تو نہیں آئے گا بعض وہ چیزیں ہیں جسے ہم عام طور پر خوشبو تصور نہیں کرتے لیکن ڈیپ میں جائیں گے تو وہ خوشبو ہیں یعنی خوشبو کی حامل ہیں جیسے لونگ ہے دارچینی ہے مطلب دارچینی جب تک پکے نا تو اس کے خوشبو نہیں آتی لیکن اس کو خوشبو شمار کیا گیا ہے تو الائشی ہے زافران ہے تو جب تک یہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے ان کو چبانا نہیں ہے جا منتری بھی ایک ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے جا منتری کہلاتی ایک طرح کی خوشبو ہے وہ بھی جی وہ بھی استعمال ہوتی ہے ہمیں اس وقت نے رفیق الہرمین ان کو کچھا نہیں کھانا ہے جی بلکل اگر یہ چیزیں ان کا نام لیا گیا کھانے میں پکا لے گئیں آگ کے عمل سے گزر گئیں اور اچھی طرح پک گئیں جس کو پکنے کا عمل کہا جاتا ہے وہ عمل ان پر جاری ہو گیا تو اب یہ کھانے میں تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فرق سامنے رکھا جائے یعنی ان کو پکا لیا جائے اور پھر اس میں کھا لیا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور خوشبو سے احتراز کا عالم یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پلو میں بھی بندی ہوں جی آنچل میں بندی ہوں آنچل میں بندی ہوں پلو میں بندی ہوں تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک طرف آتے ہیں تیل کی طرف آتے ہیں صحیح اب تیل کے اندر جیسے زیتون کا تیل ہے یا تل کا تیل ہے تیل کے اندر ڈیٹیل ہے بعض تیل ایسے ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی تو اس کا ایک الگ صورت ہے اس میں ممانت کے پہلو نہیں آئیں گے لیکن بعض وہ تیل ہیں ہمیں اگرچہ خوشبو نہیں آتی لیکن شریعت کو شریعت متحرہ نے اس کو جو درجہ دیا ہے اس اعتبار سے دیا گی یہ خوشبو والا ہے زیتون کا تیل اور تل کا جو تیل ہے زیتون اور تل کا تیل یہ جسم پر نہیں لگانا بلکل بھی نہیں لگانا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ مہندی ہے نہ تب خوشبو تھی تیل تھا اور مہندی تھی تو احرام کی حالت میں مہندی بھی نہیں لگانی نہ سر پر مہندی لگانی ہے نہ اسلامی مہنے آتوں پر لگا سکتی ہے مرد نہ داڑی پر لگا سکتا ہے تو احرام کے علاوہ لگانا کے جائز بھی تھا تو یہاں اس کے لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے رفیق الحرمین میں ہم نے پچھلے سسلے میں جو ترغیب دی تھی جو سوال و جواب کا چپٹر ہے اس کے پھر مختلف حصے ہیں خوشبو سے متعلق سوالات سوال جواب بھی ہیں تواف سے متعلق سوالات رمی سے متعلق سوالات تو اب جو مختلف صورتیں خوشبو لگی کتنی لگی کیسے لگی کسی نے لگائی لگانے والے کے ہاتھ پر لگی تو پھر جدہ گانا طور پر اس کے اس کی کیفیات دیکھی جائیں گی آقام جرمانے جنایات وہ چلتی رہتی ہیں چھیک تو میں نے ارز کیا تھا کہ جو پانچ چیزیں بیان کی ہیں میں نے اس میں سے ایک کا تعلق زینت سے ہے اور دوسری ہے لباس ٹھیک اگر کال لینی ہے تو آپ لے لیں پھر میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ جی حضور کچھ کال اور بھی لے لیجئے سلسلے میں شامل کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عدیل التاری لیکتابات کرانچی سے عرض کرام حفظ صاحب کی بارکہ میں عرض یہ ہے کیا پہلے سے ہی گنجے ہو کر ہم احرام پہن کر حج کے لیے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اس طرف پھر والے حلق تو ایسا کرنا کیسا بھرائے کر ہم رہنمائے فرما دیجئے جزاکم اللہ وغیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو عدیل بھائی کی شاید پچھلے سلسلے میں کال آئی تھی عدیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہیں سے اگر ہم حلق کرا لیں اور اس طرح پھرا لیں اور پھر وہاں جا کر جب عمرہ کریں تو دوبارہ اس طرح پھرا لیں کیا یہ درست ہے مناسق کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلق کرائے بھگر جائے ٹھیک ہے اور وہاں جب موقع آئے تو پھر وہاں حلق کروا ہے مطلب جو تحلل کا موقع ہے وہاں دو آپشن ہیں ٹھیک یا تو حلق کروا ہے یا قصر کرے قصر بھگر اور حلق افضل ہے ٹھیک تو بیان کیا گیا کہ افضل یہی ہے کہ بالوں کے ساتھ ہی جائے اور وہاں جا کر اس کا حلق ہو اور پھر گفتگو کی کہ فلان علاقے کے لوگ اور مقاتل مکرمہ کے تعلق سے بیان ہوا لوگ جو ہیں وہ پہلے سے حلق کروا لیتے ہیں تو یہ عمل جائز ضرور ہے ٹھیک اور اگر کوئی اس نیت سے کرواتا ہے کہ بال گرنے پر جو جنایت ہوں گے کفاریں ہوں گے میں ذرا اس سے بچ جاؤں تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک قابل تحسن پہلو بنتا ہے ٹھیک ایک مصبت نیت پائے جا رہی یہاں پر تو جائز تو ہے یہ عمل ٹھیک ہے افضل یہ ہے کہ بالوں کے ساتھ ہی جائے جائے اور وہاں پر حلق کروایا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جمعنسی صاحب آگے مدنی پول عطا فرمائے اگلی جو پابندیاں ہیں اس کا تعلق لباس سے ہے ٹھیک ہے اب لباس کیونکہ ہم نے شارٹ کر رہے ہیں تو لباس کے اندر تین چیزوں کو میں نے یہاں شامل کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ مرد کے لئے سلح ہوا لباس پہننا ممنوع ہے ٹھیک ہے ممنوعات احرام بین کر رہے ہیں اور دوسرا مرد ہو یا عورت دونوں کے لئے چہرہ چھپانا منا ہے ٹھیک ہے مرد بھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا اور احرام کی حالت میں اسلامی بہنیں بھی جو ہیں وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی ٹھیک ہے اور مرد کے سر کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ مرد اپنا سر بھی نہیں چھپائے گا جی بلکل اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کے لئے یہ پابندی ہے ایسی چپل نہیں پہنے گا جس سے پنجے کا عبرا ہوا حصہ چھپ جائے ٹھیک ہے یہ ہمارا پاؤں ہے جیسے تو اب یہ جو جوڑ ہے جوڑ کے بعد تھوڑا سا عبرا ہوا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ عبرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے تو لازمی طور پر بوٹ استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ایسی چپل استعمال کریں گے جیسے پشاوری چپلے آتی ہیں یہ بھی اس سے کو چھپا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے ایسی چپلے استعمال کریں گے کہ جس سے سائٹ کا حصہ چھپ جائے کوئی مزائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک کہ پیچھے سے ریڈی بھی چھپ جائے تب بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے صحیح ہے عبرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے ٹھیک ہے یہ ضروری ہے اس میں بہدر جیسے ہمیں یہ سنت فرماتے ہیں ہوائی چپل جو ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہاں پر اسکرین کے اوپر اس طرح کی ہوائی چپل پھر یہ کہ سفر لمبا ہوتا ہے یہ ہوائی چپل تو ضرور ہے لیکن کمزور بھر ہوتی ہے کمزور ہے پھر اور خاص طور پر جب مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں آپ تو سب سے زیادہ رشت کا مقام وہی ہوتا ہے جی بالکل کندے سے کندہ چھل رہا ہوتا ہے کم از کم تین جوڑی تو چپلوں کے رکھیں آپ صحیح اور ایک سستی سے رکھ لیں ٹھیک ہے کہ جو آپ جا رہے ہیں بھی مسجد جا رہے ہیں وہاں استعمال کر لیں مسجد میں وہاں چوری تو خیر شاز و ناظری ہوتی ہو ہوتا یہ ہے کہ یا تو بندہ رکھ کے بھول جاتا ہے رکھ کے بھول جاتے ہیں اور پھر ایسی جگہوں پر رکھی جائیں مفتی صاحب جو مدب تیجربہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی چپل کو اس مقام پر رکھیں جو آپ کو یاد رہے اور پھر ایسے مقام پر رکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ ابھی صفائی ہوگی پر غرق کیا جائے اور بعض دبوں پر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں تو نمبر پر غرق کر لیں میں کس دروازے سے آیا تھا اور میں کہاں جو کتنے میں نے فاصلہ اقتے کیا تھا اس میں سانچے بھی بنے ہوتے ہیں کافی کہ اس کے اندر بھی آپ یاد رکھیں جی بالکل تو ایک تو یہ ہے کہ خود یاد رکھنے کی کوشش کریں ٹھیک اور دوسرا آپ چپلیں وہاں رکھ دیتے ہیں لوگ کہ جہاں پر صفائی والے بلکل بھی رحم نہیں کرتے ٹھیک اور وہ سب آتے ہیں اور ایک ساتھ لے جاتے ہیں بلکل ایسے چپلیں لے جاتے ہیں اور کم اس کم تین جوڑی رکھی جائے کیونکہ وہاں پھر آپ کے نوٹ خرچ نہیں ہوں گے ریال خرچ ہوں گے ٹھیک اور ریال کا خرچ ہونا جو ہے وہ بہت شاک گزرتا ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک کال جو ہے نا وہ آئی ہے کالر کی وہ لے لی جائے مفتی صاحب کی بارگاہ میں اس سوال ہے کہ مفتی صاحب جب عمر وغیرہ سے فارغ ہو کر کیونکہ بال کٹوانے کے لیے بلیڈ لگوانے کے لیے جو سابون یوز کیا جاتا ہے یا شیمپو ٹائپ جو ہوتا ہے اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور اگر اس کو نہیں لگاتے تو کافی کٹ وغیرہ کی بھی ترقیب ہو جاتی ہے اور زخم وغیرہ آ جاتے ہیں اس صورت میں اس کو حجام لگاتے ہیں جو بال کٹنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں یہ یوز کرنا کیسا اور آیا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ جواب اچھا فرما دے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال حج نصیب فرما دے ہیں مرحبا شفیق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو برکاتی آتا فرما جی مفتی صاحب خوشبو پر ہماری بات چل رہتی تو اس موقع پر بھی ایسا لیکوڈ استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو شامل ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ خوشبو والے چیز ہی اویلیبل ہو دکاندار احتیاط کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس میں خوشبو نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس میں خوشبو واقعیتاً شامل نہیں ہوتی صرف ایسی چکناٹ ہوتی ہے کہ جو بالوں کو نرم کر دیتی ہے تو اچھی طرح کنفرم کر لیا جائے ٹھیک ہے اور نزدیک ایسے افراد ہوں جو احرام میں نہ ہوں جو ان کو کھے دیا جائے بھی ذرا سنکے دیکھ لیں صحیح تو جہاں تک باری ہے اس کی بات چلی ہے حلق کروانے کی اور حجام کے دگان پر جانے کی تو ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹرینڈ آدمی ہو ٹھیک جیسے مفضوع بہاں پر اتنے تیار بے کار ہو گئے ہیں شافی مذہب کے اندر حلق اور تقصیر کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ دو چار بال کٹ لیتے ہیں اس کو بھی کافی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اس پر اقتفا نہ کرے جبکہ وہ ہنفی ہے ٹھیک ہے شافی ہے تو شافی مذہب پر عمل کرنے کی کوئی ممالت نہیں ہے ٹھیک ہے شافی کے لئے واجب ہے کہ اسی پر عمل کرے گا ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ اگرچہ کہ سفر حج کے اندر زیادہ خرش کرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی بارگننگ کرنا چاہتا ہے تو بارگننگ کی جائے سکتی ہے صحیح موسم کے اندر جو ہے وہاں کے حجام بہت زیادہ پسے مانگتے ہیں بہت زیادہ مانگتے ہیں بعض وقت تو ممکن ہے آپ سے پچاس ریال مانگ لیں جب توافض زیرات سے پہلے قربانے کے بعد جب حلق کرنے کے بار ہی ہوتی ہے اور اس وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتے اور اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بڑی اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مینہ کے خیموں میں آکے بلیڈے چھپ چھپا کے لے کر آتے ہیں مطلب کہ باقدہ دکانیں تو نہیں ہوتے ہیں ان کی پولیس واری نہ دیکھیں ان کو اور وہ پھر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ممکن ہے چارچہ لوگوں کے کرنے کے بعد ٹرینڈ ہو جائیں تو اگر آپ کو اتمنان ہوتا تو ٹھیک ہے اس میں ایسا بھی ہوتے ہیں مفید صاحب کہ جب کافلے میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں مل کر جاتے ہیں جیسے پاپا کا بھی ماشاءاللہ انداز رہا ہے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کا حلق کرنے میں ایکسپرٹ ہو جائے جیسے آپ نے کہا تھا دو چار مطلب کریں گے تو ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو جب وہ عمرہ کریں گے اور پھر دو تین مرتبہ یہ عامل کریں گے تو پھر حج کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس پہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ عزوجل آج کا ہمارا سلسلہ اس میں کافی ساری مدنی پھول آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں بال یہ جو لباس کے تعلق سے مسائل تھے جی 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 اس کو ہم نے ٹچی کیا ہے انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں پھر ہم اس کی اس کو کنڈینیو کریں گے تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ کو تواف سے مطالق کچھ مدنی پھول بھی مفتی صاحب پیش کریں گے اللہ تعالی ہمیں احکام سیکھ کر عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم روانہ سوئے مدینہ حقا فلا یا رب